اگر ہم قرآن کی بات کریں تو قرآن میں فیرون کی ممی کے اوپر ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اور مولانا تارک جمیل صاحب نے بھی اس دعویٰ پر کیپٹلائز کیا اور تارک جمیل صاحب نے کچھ ایسی گپیں چھوڑ دی اس میں جو کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑھتا ہے کہ تارک جمیل صاحب کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تارک جمیل صاحب نے کیا کہا یہ ذرا سنیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں پاؤں چٹخے میں انگلیاں چٹخی میں فیرون واحد ہے جس کی لاش پر گوشت ترو تازہ ہے ترو تازہ لگتا ہے ابھی کسی نے اس کو سلائے بلکہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے ہر سال پندرہ مارچ کو انہوں نے وہیں اسی میوزیم میں کوئی چوہے رکھا ہے یعنی پہلی تو بات یہ ہے کہ تارک جمیل صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہر فیرون کی لاش پر گوشت بڑھتا رہتا ہے باقی ممیاں اس ویڈیو میں وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بڑی بری سی ہیں اور فیرون کی لاش جو ہے وہ بڑی ترو تازہ ہے ایسے لگتا کہ ابھی مرہا ہے اور اس پر گوشت بڑھتا رہتا ہے اور ہر سال پندرہ مارچ کو اس پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو کہ اس اضافی گوشت کو کھا جاتے ہیں چلیں یہ ذرا اس کا آئینڈ سن لیتے ہیں پھر آگے اس پر بات کر رہیں اس پر چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا فالتو گوشت نوش کر کھا جاتے ہیں پھر اس کی ڈریسنگ کر کے دوبارہ اس کو شیشے میں ڈالتے ہیں اور پڑا ہوا لگتا ہے ابھی کوئی سویا ہوا آدمی ہے بال بالکل صحیح آنکھیں ہیں ہر شئے بالکل صحیح سلامت وہ لگتا نہیں کہ یہ چھ ہزار سال پرانی ممی ہے دو ہزار تین ہزار سال پرانی موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی میں تو یہ بات ہے کہ تاریخ جمیل صاحب بڑے مشہور عالم ہیں پاکستان کے اور بڑے لوگ ان کو جانتے ہیں لوگ ان کو سنتے ہیں مگر تاریخ جمیل صاحب نے جو بات کہی اس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے نہ تو کہیں فیرون کی ممی مصر میں کوئی ثابت شدہ ہے کہ یہ والا وہ فیرون ہے جو قرآن میں لکھا تھا اور ایسی کوئی بھی ممی نہیں ہے جو کہ بلکل تر و تازہ ہے جس کے بال بھی بلکل ایسے لگے کہ جیسے سو رہا نہیں ممیز ساری ایک جیسے ہیں میں تصویر لگا رہا ہوں ادھری آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا ساری ممیز بڑی بری لگتی ہیں اور بری حالت ان کی ہوتی ہے اور مفتی تارک جمیل صاحب نے جو بات کہا دی بیچ میں وہ بڑی غلط بات ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے موہ سے اگر کوئی غلط بات نکل جائے تو ہمیں اس کو کریکٹ کرنا پڑتا ہے کسی سائنٹسٹ کے موہ سے کوئی غلط بات نکل جائے تو اس کو بھی کریکٹ کرنا پڑتا ہے مگر کسی مولا کے موہ سے کوئی غلط بات نکل جائے تو اسے کبھی اسے کریکٹ نہیں کرنا پڑتا اور مولوی تارک جمیل صاحب نے آج تک اس بات کو کریکٹ کرنے کی بلکل بھی کبھی بھی کوشش نہیں کی اور کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا ان سے یعنی مولوی میں یہ نہیں کہتا کہ دانستہ طور پر مولانا تارک جمیل صاحب نے جھوٹ بولا ہوگا مگر یہ ہے کہ چلیں غلط فہمی سے بھی غلطی سے بھی اگر نکل گیا موہ سے کچھ غلطی ہو گئی تو فرض تو بنتا تھا نا کہ اس کو درست کیا جائے کسی وقت پہ یہ کہا جائے کہ بھائی یہ جو بانے بات کہی تھی یہ غلط ہے اور میرا مطلب اس سے بلکل ایسا نہ لیا جائے مگر مولوی صاحب نے بلکل کبھی بھی یہ بات نہیں کی اور جو لوگ بیٹھے ہیں وہ واہ واہ کر رہے ہیں اور اگر میرے سامنے کبھی مولوی تارک جمیل صاحب آئے تو میں ضرور ان سے پوچھوں گا کہ مولوی صاحب یہ آپ نے مولانا صاحب یہ کیا کہہ دیا تھا بتائیں کہ اور اتنی اگزیکٹ ڈیٹ کہ پندرہ مارچ کو ہر سال یہ کام کیا جاتا ہے کہ اس کی لاش پہ فرون کی چوہے چھوڑے جاتے ہیں اور وہ چوہے جو ہیں اس کا گوش نوچوں اس کے جو اگا ہوتا وہ کھا جاتے ہیں کہ سب بلکل ایک سیدھا سیدھا گپ یا جھوٹ ہے جس میں کوئی بھی حقیقت دور دور تک کہیں بھی نہیں اور مولانا تارک جمیل صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ ضرور اس بات کے اوپر اٹلیس لوگوں سے معافی مانگیں کہ آپ نے یہ بات جو ہے وہ جھوٹ کہی ہے یہ ایک گپ ہے مجھے نہیں پتا آپ نے کسی مولوی کی کتاب میں پڑھی یا کسی کہاں سے سنی کیا سے بلکل اکل کے خلاف یہ بات تو مولانا صاحب کو رجوع کرنا چاہیے اس بات کو یہ ماننا چاہیے کہ مولانا صاحب سے غلطی ہوئی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر واقعی ہر سال پندرہ مارچ کو فیرون کی لاش پہ چھوڑے جاتے ہیں اور ہر سال ہی چھوڑے جاتے ہیں تو مولانا صاحب پھر تو کوئی ویڈیو بھی ہونی چاہیے اور ہمیں اس لاش کی تصویریں کہ آپ ویڈیوز زبردست طریقے سے ویلیبل ہونی چاہیے اور وہ گوش بھی اس پہ تو نیشنل جیوگرافک کی ڈاکومنٹریز بننی چاہیے کہ بھائی یہ کیسے بار جاتا گوش اور پھر وہ چوہے جو چھوڑے جاتے ہیں اس کی ویڈیو بھی دکھائیں کہ چوہے آگے وہ گوش کھا جاتے ہیں اور پھر جبارہ سے ان کی لاش ٹھیک ہو جاتی ہے تو میرا اس ویڈیو کی میرا تارک جمیل صاحب کے اس بیان کی طرف توجہ دلانے کا مقصد یہ ہے کہ مذہب کے نام پہ کیسا بھی جھوٹ کیوں نہ ہو بکھتا ہے اور مذہبی لوگ اتنے بنائن اور اتنے بھولے اور اتنے بیسے ان کو اگر ایولوشن کے اوپر تنقید کرنی ہو تو انہیں بال کی کھال نکالیں مگر یہاں پہ مولوی صاحب نے جو مرضی کہا دیا کسی کے اندر کسی دوسرے مولوی نے نہیں پوچھا ٹھیک ہے کوئی ساحل عدیم نے کوئی راجہ زیاء الہاق نے کوئی مطلب جو ہے سبور احمد نے کسی نے بھی کبھی نہیں سوچا کہ مولوی نے کیا بھونگی مار دیا اس کو بھی پکڑے کیوں کیونکہ وہ آپ کے کیمپ کا آدمی ہیں مولوی صاحب ٹھیک ہے no offense to تارک جمیل صاحب تارک جمیل صاحب وہ ان کے کیمپ کے آدمی ہیں اور کبھی بھی آپ ان سے نہیں پوچھیں گے اور اسی طرح بیٹھ کے مولوی کیا کیا گپے مارتے رہتے ہیں انجینئر صاحب بیٹھے جو ہیں وہ کیا کرتے رہتے ہیں بریلیوں کے بابوں کی ایسی کتیسی کرتے رہتے ہیں اور تارک جمیل صاحب کی آپ تاریفیں کرتے رہتے ہیں انجینئر صاحب یہ جو انہوں نے ادھر گپ چھوڑ دی ہے تارک جمیل صاحب نے آپ نے اس کا کبھی احاطہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اس پہ ان کو سرزنش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی یہ غالب کمال کو کیوں کرنی پاڑ رہی ہے تو کیا صرف آپ اگر انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ فرقہ واریت تو فرقہ واریت کے اوپر ہی صرف آپ مولاناوں کے چھوٹ پکڑیں گے آپ جو جھوٹ آپ کے قرآنوں حدیث یا مسلمانوں کو جھوٹے موجزے بجانے کے ہفت میں جاتا ہے اس کی آپ کبھی بھی سرزنش نہیں کریں گے کبھی بھی نہیں پکڑیں گے تو آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ مفتی مولانا تارک جمیل صاحب نے کس کتاب سے یہ پڑھ کے بتایا ہے تو جھوٹ چلتا ہے اگر وہ اسلام کی بڑائی کے لیے بولا جائے تو جھوٹ چلتا ہے یہی بات ہے اور اس کو کوئی بھی اس پہ اتراز نہیں ہوتا اگر اس پہ کوئی مسئلہ کی اختلاف نہ ہو تو وہ جھوٹ تو اور بھی چلتا ہے ٹھیک ہے جیسے تارک جمیل صاحب کا یہ جھوٹ چل گیا اگر یہی کوئی کسی فرقہ بنانا مسئلے میں بولا گیا ہوتا تو شاید انجینئر صاحب یہاں اور دوسرے فرقوں کے لوگ اس پہ کار لیتے ہاتھ ہیں مگر اس پہ کوئی بھی نہیں کرے گا گوش بڑھ جاتا ہے جی چوئے چھوڑے جاتے ہیں اس کی لاش ایسی ہے بھائی اس بات کا سچ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے بولانا تارک جمعیل صاحب بڑے ویل ٹرائولڈ آدمی ہیں دنیا کے ہر ملک کے لوگ سے ملے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان سے کبھی مصری نہ ملے ہو اور انہیں کبھی پوچھا نہ ہو مولوی صاحب اگر واقعی اتنا بڑا موجزہ مصر میں ہو رہا ہے تو اس سال دوہزار بھائیس ابھی شروع ہو چکا ہے پندرہ مارچ کو آپ جائیے اور یقیناً اس بات کو ڈاکومنٹ کیجئے اور ہمیں ویڈیو دکھائیے کہ وہ کون سے چوہے ہیں جو کہ فیرون کی لاش پہ چھوڑے گئے اور کون سا گوشتہ جو بڑا ہوا تھا اور کون سی وہ لاش ہے جو بالکل ایسے لگتی ہے جو کہ ایک آدمی سو رہا تھا میرا نہیں خیال کہ مصر والے آپ کو ویزا نہیں دیں گے یا مصر والے آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ یہ آ کے کام نہیں کہا سکتے اب آپ کو ایک کونسپیرسی تھیوری پر آنے تو وہ ایک اور بات ہے مہین بات یہ ہے کہ اگر آپ اتنا بڑا موجزہ مصر میں ہو رہا ہے تو مولانا صاحب میرا تو پہلا قویسٹن یہ ہے کہ آپ کو آج کا خواہش کیوں نہیں ہوئی یہ موجزہ جا کے دیکھیں اور ہماری گناہ گار آنکھوں کو بھی یوٹیوب کی ویڈیوز کے ذریعے بلکہ آپ تو جیو کے لیے جیو ٹی وی کے لیے اے آر وائی ٹی وی کے لیے ڈاکومنٹری بنا کے لائیے ان چوہوں کی اور اس فیرون کی جس کی لاش پہ چوہے چھوڑے جاتے ہیں اور بڑا ہوا گوش کھاتے ہیں اور ترہ تازہ بالکل لاشا جیسے کوئی آدمی سویا ہوتا ہے آپ ضرور ہمیں یہ دکھائیں یقین کریں اگر آپ یہ ویڈیو دکھائیں گے تو میں غالب کمال ملہد اسلام قبول کرنے گا یہ میری آپ سے دعوت ہے تو آپ کے پاس اٹلیسٹ ایک ملہد کو غالب کمال ملہد کو مسلمان کرنے کا بہت اچھا موقع ہے اس سال پندرہ مارچ کو آپ جائیے مصر میں جائیے آپ جا کے فیرون کی لاش کی ویڈیو بنائیے اور وہ دکھائیے کہ کون سا گوش بڑھا ہے اور کون سے چوہے ہیں جو اس گوش کو کھاتے ہیں اور اگر آپ یہ کر کے ویڈیو بنا کے مجھے بھیج دیں گے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا میں اسلام قبول کروں گا میں ملہد غالب کمال جو کہ اسلام کے خلاف یوٹیوب پہ بات کرتا ہے آپ نے جو بات کی ہے اگر آپ اس بات کا ثبوت مجھے دے دیں گے آپ وہ چوہے مجھے دکھا دیں گے تو میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا اور پھر میں اسلام کے حق میں چینل چلاؤں گا اسلام کے خلاف نہیں آپ نے بہت سے لوگوں کو غیر مسلموں کو بھی آپ نے مسلمان کیا گانے والوں کو آپ اسلام کے رستے پہ لائے تو آپ کے آپ کے پاس آج یہ موقع ہے کہ آپ ایک ملہد کو بھی کیا کر سکتے ہیں مسلمان کر سکتے ہیں پندرہ مارچ جائیے مصر ویڈیو بنائیے دکھائیے کہ کون سی لاش ہے جس کا گوش پڑتا ہے اور اس کو چوہے کھاتے ہیں اور ملہد غالب کمال کو مسلمان کیجئے بلکہ میں اور بہت سے ملہدوں کو وعدہ کرتا ہوں میرے ساتھ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمان ہو جائیں گے اور کبھی اسلام کی خلاف بات نہیں کریں گے بلکہ اسلام کی تبلیغ کریں گے آپ کے اس موجزے کی تبلیغ پوری دنیا میں کریں گے ٹھیک ہے جی تو یہ میرا آپ کو پیغام ہے ضرور اس کو سنیے گا اور ضرور مجھے اس بات کا جواب دیجئے گا بہت شکریہ تارک جمعیل صاحب آدھا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے موسیقی